جب قبر پکی کرنے کے بارے ممانعیت ہے تو مقبر بنانے کے بارے میں کیا وضاحت ہے کیوں مزرگوں کے مظاہرات اس بھی منائی جاتے ہیں کیا یہ درست ہے ہاں جو قبر پکی کرنے کی ممانعیت ہے اس پر دو ویوز ہیں بعض سب یہ کہتے ہیں کہ یہ اوپر جو بنا ہوا ہوتا ہے یہ قبر ہے بعض علماء نے کہا اس پر اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ قبر اس کو نہیں اس کو تعویز کہتے ہیں یعنی قبر کا نشان کہتے ہیں اس کو قبر عربی زبان میں حقیقت میں وہ جگہ ہے زمین کھودنے کے بعد جہاں میت کو رکھا جاتا ہے خانیچے گڑا کھود کر خدائیں طرف ذرا آگے نکال کر جیسے بند کرتے ہیں ہیٹوں سے تو ہیٹوں سے بند کرنے کے نیچے زمین کا جو حصہ ہے علماء عرب کے کہتے ہیں کہ قبر وہ ہے اوپر تو علامت ہے نشان پہچان کے لیے کہ یہ قبر بڑھا ہے تو جس میں میت رکھا جاتا ہے وہ قبر ہے وہ ہر کوئی کچھا رکھتا ہے اور حکم اس کا ہے کہ وہ کچھی رہنی چاہیے باقی اوپر جو نشان ہے تعویز کا یہ اس کی پختگی کے لیے نشان کے لیے علامت کے لیے کہ بعض گز مٹ جاتی ہیں یہ کرنے میں بعضوں نے کہا مباہ ہے بعض اس کو ترجیح دیتے ہیں بعض ترجیح نہیں دیتے بعض مباہ کہتے ہیں تاہم اس میں گناہ نہیں جو گناہ کا عمل ہے وہ یہ کہ نیچے زمین کے جو کھو دی جاتی ہے وہ پکی نہ ہو اندر اس کو سیمنٹ نہ کیا جائے وہ کچھا رہا ہو چونکہ مردہ جسم جہاں رکھا جا رہا ہے زمین میں اس کو پختہ کرنے کی کوشش نہ کریں بس یہ بات ہے باقی جو چیزیں وہ پھر اس کے لیے پرمیسبل مباہ ہو جاتی ہیں ہر جو حضور الاسلام کا اپنا مزار اقدس چودہ سو سار سے امت نے پہلے صدیوں میں ڈیل کیا ہے نا مزار پاک اونچی قبر مبارک بھی حضور کی سیدہ آپ فورو دیکھتے ہیں کہ نا سیدہ صدیق اکبر سیدہ فاروق کی آدموں پر غلاف بھی ہے وہ تو پاکستانی نہیں نہ کرتے وہ تو سارے انگی عرب لوگ ہی رہے ہیں نا جو تو ڈیل کرنے والے تو عالم عرب میں اور یہ صرف پاک انڈیا کا معاملہ نہیں آپ عراق جائیں تمام مزارات اسی طرح اہل عراق کا عقیدہ بھی ہے شام جائیں تمام مزارات شام میں اسی طرح میں تو جاتا ہوں میں تو دیکھتا رہتا ہوں تو اہل شام سیریا کا عقیدہ بھی ہے ایران میں جائیں ان کا عقیدہ بھی ہے مصر میں جائیں میں مصر سے ہو کے آیا ہوں امام شافی کا سیدہ نفیسہ کا بڑے بڑے اکابر اور یا اللہ کے سب کے مزارات اسی طرح جیسے پاکستان انڈیا کا رواج ہے ان کا عقیدہ بھی یہ ہے میرا مقصد بات کہیے کہ ترکی جائیں مولانا روم اور ابو جی بن ساری رضیر فوٹو دیکھیں ہیں نا مزارات کے ان کے بھی مزارات گمبت کے ساتھ اسی طرح تو جو لوگ یہ کہیں ان سے کہیں کہ یہ آبی کا عقیدہ ہے باقی سارا عالم عرب ایک سعودی عرب پر چھوڑ کر اور سعودی عرب کا بھی یہ تازہ نہ ستر سال کا عقیدہ ہے کہ مسمار کی ہیں قبریں ستر پچھتر سال پہلے تک وہاں بھی مزارات اور گمبت ہوتے تھے پورے چودہ سو سال سے پرانی فوٹوز ہیں حضرت فاطمہ دوزارہ کا مزار اور گمبت تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا مزار گمبت تھا دھریمہ سادیہ کا تھا اہلِ بیتِ اطار کا تھا تو یہ گرائے ہیں حضرت آمنہ کا تھا پرانے فوٹو موجود ہیں کتابوں میں تو یہ بھی جب ٹرینٹی فائیو ٹرینٹی فور میں یہ اقتدار پر آئے پھر فوٹیز میں تو بلڈوز کیے ہیں اب تو وہ عقیدہ جو ستر سال میں اب آیا ہے وہ درست ہے عرب میں جو چودہ سو سال اس سے پہلے رہا ہے وہ درست ہے بڑی سیمپل بات بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو جی اسلام عرب سے شروع ہوا سعودی عرب اس مکہ مدینہ سے ان کی بات ماننی چاہیے تو اسلام ستر سال میں ابھی شروع ہوا یہ چودہ سو سال پہلے شروع ہوا یہ جو انہوں نے چینجز کی ہیں یہ تو اس اقتدار میں سعودی قومنٹ کے قیام کے بعد نئی چیزیں لائے ہیں ان سے پہلے کیا تھا صدیوں تک وہی طور طریقہ تھا جو آپ کا ہے اور یہی آج عالم عرب میں ہے عالم عجب میں ہے میں نے آپ کو فلسطین کا بتایا ہے اردن میں بتایا ہے سارے ملک دنیا بر میں جہاں جائیں تو سب کا عقیدہ یہی ہے کچھ لوگ سعودی عرب کے زیر اثر ابھی پیدا ہوئے اس وجودہ صدی کے اندر کچھ گلف میں آگئے کوئی سعودی عرب میں کچھ پاک اور انڈیا میں انہوں نے ایسے مسائل اور فتنے شڑے ہیں کہ اسلام میں یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں انہیں کہیں کہ یہ تمہارا پوائنٹ آف یو پورے عالم عرب اور عالم اسلام میں بھی اکسیپٹیبل نہیں پوری دنیا اسلام کی علماء آج بھی ان کی باری اکثریت نائنٹی پرسنٹ مور دن ایٹی پرسنٹ اسی عقیدے اور طور طریقے پر قائم ہے وہاں بھی علماء ہی رہتے ہیں محدثین ہیں شارہین ہیں اکابر ہیں تو یہ کی بہنٹ ہوگی